اسلام علیکم آپ کو ہر شخصی کہتا ہوا ملے گا کہ میں آپ کو فری لانسنگ سکھاؤں گا گھر بیٹھ کے پیسہ کیسے کمانا ہے یہ سکھاؤں گا اور وہ کہے گا کہ کیا آپ اپنے اضافی وقت میں سے بیٹھ کے فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں پیسہ کمانا چاہتے ہیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خواتین جو ہیں گھر بیٹھ کے عزت سے روزگار کما سکیں تو آپ سے وہ پھر اس کے بعد ایک فیس کے ڈیمانڈ کرے گا اور جس کے بعد آپ جب پوچھیں گے کہ آپ کا کیا experience ہے تو کوئی solid experience آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو ایک ایسا شخص جس نے یہ ساری کام کیے ہو اور اس میں expert رہا ہو اور الحمدللہ میں نے Fiverr سے around 25,000 سے 30,000 ڈالر تک earning کی ہے الحمدللہ اور جو میں سے میرا جو ایک account تھا وہ بند ہو چکا ہے but others are now working so یہ سب کچھ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو free of cost سکھانے جا رہا ہوں بالکل free of cost مجھے آپ سے کیا ڈیمانڈ ہوگی مجھے آپ سے ڈیمانڈ ہوگی کہ کیا اگر یہ ویڈیوز اچھی ہیں تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو فری لانسنگ سیکھنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کی ویڈیوز شیئر کرنا ان کے لیے صدقہ جاریہ کا سواب ہوگی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد وہ ضرور ان کریں گے کبھی بھی کسی بھی ٹائم بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اپنی موبائل پہ اپنی ڈیوائیس پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں اور یہ پورا کورس میں نے آپ کا اپلوڈ کر دیا ہے یوٹیوب پہ پلیلیس میں نے کریئٹ کر دیا ہے آپ اس کو جو ہے وہاں سے ویڈیوز پلے کر سکتے ہیں بلکہ رسان سا کام ہے یہاں پہ سائج پہ آپ کے پاس ویڈیوز آ رہے ہوگی پلے کرتے جائیں وان بے وان وان بے وان اور اس کو امپلیمنٹ کرتے رہیں ساتھ ساتھ اور انشاءاللہ اللہ فائدہ ہوگا تینکیو سو مچ گائز لیس کے سٹارڈڈ اور آخری بات یہ کرنا چاہوں گا فائیور پہ فری لانسنگ کرنے سے پہلے یا فری لانسنگ شروع کرنے سے پہلے جو سب سے پہلی چیز آپ لوگوں کو چاہیے وہ ہوتی ہے آپ کا ایمان آپ کا اعتماد رزق دینے والی ذات پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن جو فائیور ہے یا فری لانسنگ سائٹس ہیں ان پہ جب تک ہمیں ان سے نہیں ہوگا کہ یہ بھی ہمارے لیے انکم سٹریم بن سکتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے پیسہ لا سکتے ہیں پھر آپ کی سٹرٹیجیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں پھر آپ کسی اور سٹرٹیجیز ہی کلتے ہیں اور ایک بندہ جس کو اس پہ ترسٹ ہی نہیں ہے کہ یہ پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ اس پہ اس طریقے سے نہیں کلے گا so the number one step is کہ آپ اپنا اس میں trust build کریں آپ کو اس میں یقین آئے کہ یار ہاں میں کام کروں گا محنت سے کروں گا جو جو باتیں یہ بندہ بتا رہے ہیں اس کی باتیں مانوں گا تو کیا ہوگا ultimately ultimately at the end کیا ہوگا ہمارے پاس کہ میں فائیور پر کامیاب ہوں گا اور فائیور پر کامیاب ہونے کے لیے پورا ایک mindset چاہیے جس کو لے کے چلنا ہے اور آپ جو ہیں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تو thank you so much let's get started اسلام